لوگ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اب جس قسم کا کیونکہ جنگی جنون جو ہے بہت دیر سے لوگ اس بارے میں جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کالیون چھ مہینے پہلے ایک انڈین جو پروفیسر ہیں انہوں نے اپنا ایک باقاعدہ ٹویٹ بھی کی اور بہت سارے اور آرٹکلز بھی اس طرح موجود ہیں شاہم احمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے سرگی لیوروب سے جو ہے وہ بات کی اور ان سے انہیں بتایا کہ ہمیں ہمیں خدشہ ہے ہمیں ڈر ہے کہ الیکشن سے پہلے مودی سرکار یہ کوئی کام کر سکتی ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ اب جب یہ سارا کام ہو گیا ہے الیکشن کے لیے ہی ہوا ہے لیکن جس طرح یہ بھانڈا پھوٹ رہا ہے کہ کیا کیا ہے کس طرح کیا اندر سے آوازیں انڈیا کی نکل رہی ہیں آپ مودی کے چانسز کیا دیکھتے ہیں آپ نے آپ کی پلس جو ہے وہ آپ کا آپ کا ہاتھ رہتا انڈین پلس پہ مجھے بتائیے کہ کیا دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چانسز کیا ہیں مودی کے جیتنے کے ماریا پہلی چیز تو یہ کہ بھارت کے اندر جو الیکشن ہوتی ہے وہ زیادہ تر تو دیکھتے ہیں کہ ان کی پالیسی ایکانومی کے حوالے سے کیا ہے اور ان چیزوں کے اوپر اور دوسری ہوتی ہے پاکستان بیشن کے اوپر لاسٹ الیکشن جو ہوئی تھی وہ پاکستان بیشن کے اوپر مودی نے جیتی تھی مگر یہ جو پانچ سال ہے اس پانچ سال کے اندر جو ہے وہ میں اگر نیوٹرل بات کروں تو اس نے ایکانومی کو اور انڈیا کو جو ہے نا ایکانومی کلی مضبوط کیا ہے تو اس ورے سے جو بزنیس کمیونٹی ہے جو انڈیا کے ساتھ ہے وہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہے مگر دوسری چیز یہ کہ یہ پاکستان کے ساتھ بیشنگ میں جو ہے نا وہ نقصان ہے کیونکہ لوگ اب پاکستان کے ساتھ بہتری کے تلقہ دوستی کے تلقہ چاہتے ہیں انڈیا کے بھی چاہتے ہیں پاکستان کے بھی چاہتے ہیں اگر پاکستان کے یہ اگر سوچ کی جائے کہ یہ جو لڑائی ہے وہ موڈی کے فیور میں جائے گی میں نہیں سمجھتا یہ لڑائی جو ہے کہ پاکستان کے ساتھ بہشنگ وہ وقت پانچ سال پرانا تھا ہاں اگر فرینڈشپ کے ماحول میں اور یہ میں نے سشمہ جی کو بھی کہا سشمہ جی کو میں نے کہا کہ میں بھی آتا جاتا رہتا ہوں میری بھی انیلیسز ہوتی ہے میں بھی ایک انیلیسٹو میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو آپ کو نقصان ہے انہوں نے بھی کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پانچ سال کی صورتال اور تھی اور ابھی کی صورتال اور ہے